اسلام علیکم یہ میرا سٹول ہے یہ میرے خرپے رمبے ہیں اور میں ہوں اور اب میں یہاں پر بیٹھوں گی اور میں نے کیا کرنا ہے میں نے بوٹی نکالنی ہے ہاں جی یہ میرا کام ہے میں یہاں بیٹھ کے بوٹی نکالتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ کوئی بات کرتی ہوں اور نئی تو تلاوت سن لیتی ہوں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے پودے بھی میری تلاوت سن رہے ہوتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے یہ کام کرنے کا یہ سارا میں بھی صاف کروں گی بیٹھ کے اور جب مجھے موقع ملتا ہے میں یہ کام کرتی ہوں اس لیے آپ میرا لان دیکھیں اس میں بوٹی بہت کم ہے باہر تو نہیں نا میں بیٹھ سکتی اور بوٹیاں نکال سکتی برا لگتا ہے لیکن یہاں پر دیکھیں میں یہ کام کرتی ہوں یہ دیکھیں میرے تھوڑی تھوڑی جو ہیں پودوں نے آنکھیں کھولنی شروع کر دی ہیں تھوڑی تھوڑی اور میں جب بھی لاتی ہوں پنیری یا کوئی چھوٹے گملے جو لگانے ہوں تو میں یہاں پر لاکے مٹی میں اس کو رکھتی ہوں تاکہ وہ بیچارے جو وہاں سے آئے ہیں اداس یہاں پر آ کر پودوں میں گھل مل لیں تو آپ لوگ بھی ایسے کیا کریں آپ لوگ پوچھتے ہیں ہمارے خراب ہو گئے ہم نرسری سے لائے تھے تو ان بیچاروں کو بھی چاہیے ہوتی ہے نا کوئی رفاقت تو ان کو رفاقت دیں ان کو ساتھی دیں ان کو یہاں پر لاکر رکھیں مٹی کے ساتھ باقی پودوں پتوں کے ساتھ وہ بہت خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور مٹی میں خدائیاں کریں خود ہاتھ مارے میں تو یہی کرتی ہوں خود سے کوڈی کر کے ان کے اندر ایسے ایسے ہاتھ مارتی ہوں بڑا مزہ آتا ہے ہم اس مٹی سے ہی بنے ہیں اور اسی میں ہم نے جانا ہے اور اس میں ہی بڑا مزہ آنا ہے تو شفا آتی ہے ٹھیک ہے جب آپ لوگ اس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو مٹی میں کہتے ہیں گھاس پہ نگے پاؤں چلیں تو بھی بڑا اچھا ہوتا ہے تو آج تو ہماری واک نہیں ہوئی کیونکہ آج جو ہے نا بھارش ہوگی تھی تو ابھی دھلائی کر رہی ہے تو مالی نہیں آیا پھر آپ کہیں گے مالی کا ذکر کرتے ہیں تو اب کیا کریں مالی ایسا ابھی بھوٹی تو نکال سکتا تھا نا اگر آ جاتا تو لیکن نہیں جی اس نے کیوں آنا ہے اس کو تو موقع چاہیے موقع بارش ہوگی بھجی کل بھی نہیں آیا تھا کل بادل آگئے تھے کوئی بات نہیں خیر ہے تو میری تو پیڈی اور رمبے موجود ہے نا تو میں خود ہی نکال لوں گی میرا کیا ہے میں نے یہاں پر لگے رہنا ہے کام کرتے رہنا یہ بھی اتنا سے واک ہے ایکسرسائز ہے تو تھوڑے تھوڑے میرے کام بننے شروع ہو گئے ہیں لوگ کہتے ہیں پہاڑی یہ بھی صحیح نہیں بنی اس میں میں بڑا کچھ میں نے کرنا ہے میں نے سوچا وہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تو شروع ہوئے ابھی آہستہ آہستہ سارا کام ہوگا ایسے فوراں تو ہونا نہیں ہے ظاہر ہے ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے تو آہستہ آہستہ ہی سارا کچھ ہوگا اس گملے کو بھی میں نے ادھر گلابوں کے قریب کر دیا ہے تاکہ یہ بھی ذرا تھوڑا سا خوش ہو جائے ابھی تھوڑا اداس ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ بارش ورش پڑے گی تو سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو رہے ہیں یہ میرے چوزے بھی دیکھو کیسی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں یہ ایک تو اینک کے اندر سے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے کہہ رہے ہیں یہ کیا باتیں کرتی رہتی ہے بلکل بیکار لیکن ان کے اندر کچھ نہ کچھ کام کی بات بھی تو میں کرتی ہوں ہے نا آپ لوگوں کے لئے تو میں کام کی بات ہی کرتی ہوں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک تو پودوں کو ساتھ ساتھ رکھیں ان کا خیال رکھیں ان کے ساتھ بات کریں اور جب ان کو کہیں لائیں نرسری وغیرہ سے تو مٹی میں رکھیں بھوٹی خود نکالیں ٹھیک ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں میرا مالی بھی بڑے مشورے مجھے دیتا ہے با جی اس میں فلانی فلانی جو ہے نا سپریے کر دیں سارا مر جائے گا محنت نہیں نا کرنی سپریے خامخہ کروں ہیں سال میں کہیں ایک آت دفعہ جب کوئی بہت ضرورت ہو تو پھر سپریے کر دیتی ہوں اس کے بھی اس کو الگ پیسے ملتے ہیں نا اور میں اس کو اچھے بھلے پیسے دیتی ہوں آپ لوگ پوچھ رہے نا پیسے کم دیتی ہوں گی اور میں نے بڑا بڑا کچھ اس کے لئے کیا میں کیا بتانا ہے میں نے لیکن وہ یہ ہے کہ بس وہ ایسا ہی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تو بس یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ایسے کریں لائیں پھول پودے آج کل بڑا اچھا موسم ہے اور جب اس کا آپ ریزلٹ دیکھیں گے مزہ تو تب آتا ہے جب آپ ریزلٹ دیکھتے ہیں اور آپ یہاں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی میرے کافی امرود پک گئے ہیں اور آج میں سوچ رہی ہوں کہ ان کو اتروا لوں میری بہین کو بھی بڑے پسندے کچھے امرود تو وہ یہاں آکے نا یہاں سے لے کے جاتی ہے تو آج اس کو امرود ملیں گے اور ہم یہاں پر بیٹھ کے ہم نے یہاں سے جتنی بوٹی ہمیں نظر آتی ہے وہ نکالیں گے ہاں ہے یہ محنت طلب کام مگر پڑتی ہے اس میں محنت زیادہ ایک ایک بوٹی نکالنا کوئی سان کام نہیں ہے ایک دفعہ آپ لوگوں نے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ بوٹی نکل آئی ہے تو کیا کریں تو بھئی اس کا اور کوئی حل نہیں ہے پیشنس پیشنس محنت یہی راز ہے خرپا پکڑیں پیڑی خریدیں کیونکہ ویسے پھر ٹاگے گوٹے گوٹے سب رہ جائیں گے تو بس اور بیٹھ جائیں اور کیا کرنا ہے ساتھ میں لگا لیں تلاوت آپ یقین کریں یہ پودے تلاوت جب سنتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی خوش ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے نا اور انرجی آ رہی ہے تو ان کو بھی سنائیں اور خود بھی سنیں بوٹیاں نکالیں اور زندگی میں اسے بھی بوٹیاں نکالیں کوئی بھی اگر بوٹی ہے نا تو کوشش کریں کہ نکال دیں دل میں نہ رکھیں ختم کریں ساری باتیں ہاں بلکل ساری بوٹیاں بوٹیاں نکال کے اپنے زندگی کی گھاس کو بھی بلکل گرین اور صاف ستھرا کر دیں پکڑیں رمبے خرپے ٹھیک ہے نا اور جنہوں نے کسی اور نے بھی کوئی بوٹی لگائی اس کو بھی نکال پھینکیں ساری بوٹیاں نکالیں ساف ستھری زندگی کریں سب کو معاف کر دیں پھولوں میں کھیلیں کھلیں یہ سیاستدانوں کی باتیں نہ سنیں اور یہ جو ٹی وی پہ آتے ہیں سارے بیٹھے ہوئے وہ اپنے مشورے دے رہے ہوتے ہیں اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا اس کو اجازت نہیں ملی ان باتوں کا کیا فائدہ ہے مجھے صرف یہ بتا دیں ہے کوئی فائدہ میں تو اپنے میاں کو بھی کہتی ہوں یہ کیوں سنتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدے کے کام کریں ٹھیک ہے نا وہ دیکھیں چڑیا آئی ہوئی ہے کتنی پیاری میری پہاڑی پہ وہ دیکھیں پھودک رہی ہے میرے گملوں کے اوپر آ رہی ہے جا رہی ہے اب آہستہ آہستہ موسم اچھا ہوا ہے تو چڑیاں یہ آنے شروع ہو گئی ہیں ماشاءاللہ اور رونا کبھی یہاں پڑ جائے گی یہاں پر خوب ساری چڑیاں اور سب کچھ آتا ہے تو بس خوش رہیں اور بوٹیاں نکالیں زندگی سے بھی اور گھاس سے بھی ٹھیک ہے نا اور پودے اگائیں سر سبز و شاداب زندگی اور لون کو کریں اللہ حافظ خوش رہیں